سلام علیکم ناظرین پاک نیوز سے میں ہوں آپ کی ہوشت فائز ایرفان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز بھارت کی ریاستی دہشتگردی دنیا کے سامنے آشکار بھارت کینیڈین وزیراعظم کا سکھ رانوما ہردیب سنگھ کے قتل میں بھارتی ایجنسیز کے ملوث ہونے کے خدشے کا اظہار جسٹنٹ روڈو نے اپنے ملک میں بھارتی مداخلت کو ناقابل قبول قرار دے دیا پارلمنٹ سے خطاب میں بولے کینیڈین شہری کے قتل میں کسی دوسری حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کی کھلی خلاف فرضی ہوگا ایسے کسی بھی عمل کی اجازت نہیں دی جا سکتی بھارتی وزیراعظم موڈی سے معاملہ اٹھایا ہے بھارتی حکومت معاملے کی تیہ تک پہنچنے میں تابن کرے اردیب سنگھ کو جون میں قتل کیا گیا تھا جس کے خلاص سکھ برادری سرابہ اتجاج ہے سکھ رانوما کا قتل کینیڈا اور بھارت میں کشیدگی بڑھ گئی کینیڈا کا عالی بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم کینیڈین وزیراعظم ملینی جولی کہتی ہیں تحقیقات کے نتیجے میں بھارتی انٹیلیجنس ہیڈ کو ملک بدری کا حکم دیا کینیڈین وزیر برائے پبلک سیفٹی نے کہا وزیراعظم جسٹنٹو روڈو نے اس معاملے پر امریکی صدر جو بائیڈن سے بات کی ہے کینیڈین قومی سلامتی کے مشیر اور انٹیلیجنس ہیڈ بھی بھارت کا دورہ کر چکا بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے حردید سنگھ کے قتل کا بدلہ لیں گے خالستان تحریک کا اعلان سردار پتون سنگھ کہتے ہیں خالستان ریفرینڈم کی کامیابی پر بھارتی حکومت سکھ رانوماوں کے قتل میں ملابس ہے خالستان تحریک اب رکھنے والی نہیں مونسون کا تگڑا سپیل وقفے وقفے سے مسلہ دھار بارش لاہور پانی پانی سڑکے ڈوب گئی لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی کا سامنا نشیبی علاقے بھی زیرے آپ گلی محلوں میں پانی جمع ہو گیا سب سے زیادہ ائرپورٹ کے اطراف میں ایک سو ستاون میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تاجپورہ ایک سو اٹالیس گلبگ ایک سو چھتیس اور نشتر ٹاؤن میں ایک سو چوبیس میلی میٹر بارش پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بادل برس پڑے ننکانہ پتوکی حافظہ بات پنڈی بھٹیاں اور دیگر علاقوں میں بارش متعدد پیڈر سٹریپ کرنے سے بجلی کی آنکھ مچھولی بادل برسنے کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان کراچ میں بھی آج بارش کی پیش گئی نگران وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی جلاس میں شرکت کے لیے نیو یورک پہنچ گئے جنبے کو خطاب کریں گے انبار الحق کاکڑ کی عالمی رہنماوں سے ملاقاتیں اور امریکی تینک ٹینکس کے دورے بھی شیڈی ہوئی نیا چیف نئی تاریخ لائیو سماس سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایڈ کے خلاف درخواستوں کی سماس پیسلہ آنے تک چیف جسٹس اور دو سینئر ترین ججز بینچ تشکیل دینے پر متفق فریقین کو پچیس اکتوبر تک جواب جمع کرانی کی ہدایت چیف جسٹس آزی فائز ایسان ایرماغزی عوام کے ٹیکس پر چلنے والی عدالت کیا میری مرضی پر چلے گی پیسلوں کا نہیں آئین کا تابع ہوں حالف کے خلاف عرضی نہیں کروں گا قانون میں شاید مجھے بھی نہیں زیادی پسند رہوں گا نظر میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین اور قانون پر عمل کروں گا تاکہ انلس کہ میں اس کو سٹرائی ڈاؤن کروں قانون کو آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو میں تو بہت خوش ہوں گا اس قانون کو اڑا دیں میں طاقتور بن جاتا ہوں یہ بھی ہے میں اکاؤنٹبل ہوں ریکوٹنگ کا تیسرہ دونوں کے فیسل ہو گئے تو مستر باکرس سپریم کون نے ونیٹی فورٹ پریم اگریمنٹ اڑا دیا سپریم کون نے ملک کو سکس پون فائی بلین دولرز بھی جاز لے یہ ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے میں افضاحت کرتا ہوں اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لے ایک ماہ کا طویل دورہ لندن اختتام فزیر شہباز شریف لاہور پہنچ پہے پی جے ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو آج پیٹرل ہزار روپے لیٹر ہوتا میرے دور میں چار سال ڈالر ایک سو چار روپے پر رہا قوم کو معلوم ہونا چاہیے مجرم کون ہیں انہیں معاف نہیں کرنا چاہیے نواز شریف کا پارٹی کے مشاورتی جلا سے خطاب شیخ رشید احمد کی مبینہ حراست کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پنجاب حکومت پولیس افسران کو نوٹس جاری کر دیا بائیس ستمبر کو جواب طلب درخواست شیخ رشید احمد کے بھتیجے آمیر شفیق نے دائر کی تھی ترائیوں میں اضافہ اور پرانی گاڑیاں بحال کرنے کا مطالبہ آئل ٹینکرز اسوسییشن نے راولپنڈی اور اسلام باپ نے سپلائے بند کر دی ملک میں پیٹرل کی قلت پیدا ہونے کا بھی خدشہ ملکی کرنسی اور حوالہ ہنڈی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری چار صدہ شب قدر میں ایف آئی اے کا ایکشن چار منزمان گرفتار بڑی تعداد میں سعودی ریال یورو پاؤنز برامت تحقیقات کا آغاز کراچی کے علاقے نورت نازم آباد بلوک ٹی میں ناملوم افراد کی فارنگ دو نوجوان جاوہت مرنے والے نوجوانوں کی عمرے بیس اور پچیس سال ہے پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا کراچی وارٹر بورٹ کی سپلائے لائنگ کو محفوظ بنانے کا مشن رینجرز ان ایکشن منگو پیر نازم آباد اورنگی ایوب گوٹ خیوم آباد اور دیگر علاقوں میں کاروائیاں پیس غیر قانونی ہائیڈر انڈ سیل وارٹر باؤزرز موٹریں پائپ سکیبل اور دیگر سامان برامت ایک سو چھے ملزمان گرفتار ایم ایف معاہدے کے لیے یکرین کو اسلحہ پراہمی کے خبر من گھڑک قرار ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان روس یکرین تنازے میں مکمل غیر جانبدار ہے عالمی مالیاتی دارے کے ساتھ معاہدہ مذاکرات کے بعد تیپایا اسے کوئی اور رنگ دینا غلط ہوگا کیپٹل ہل پر حملے کے ذمہ دار ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف غیرہ تنگ دوران تفریش دو ہزار الیکٹرونک آلہ زب نو سو چونسٹھ افراد پر فرد جرمائد ہو چکی سابق عمری کی صدر کو ممکنہ طور پر بیس سال تک قید کی سزا کا امکان کراچی میں شاہی دا فریدی کی بیچی کی مہندی کی تقریب شاہی 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 دا فریدی آج دلہنیاں لینے جائیں گے ولیمہ 21 ستمبر کو ہوگا ناظرین جی تھی اب تک کی تازہ ترین حبریں مزید حبریں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہی لیے گا دیکھتے رہیے پاک نیوز پاکستان کی اوہ